اسلام علیکم دوستوں جہاں رہے ہیں خوش رہیں کل بات کر رہے تھے لڑکیوں کی تربیت کی کہ لڑکیوں کی تربیت آج کے زمانے میں زیادہ تر کس انداز میں ہو رہی ہے مائے مصروف لڑکیاں بھی مصروف لیکن کس طرح کے طرز زندگی میں اور میرے پیارے دوستوں یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں ہر سوچ کے ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں جو اپنے اپنے طرز فکر کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں ہم نے تو لڑکیوں کی اس انداز میں بھی پرورش دیکھی ہے کہ لڑکیاں سکول جا رہی ہیں یعنی کالیج لائف تک نہیں پہنچیں چھٹی ساتنی کلاس کی بچیاں اتنی بڑی نہیں ہوتی ہیں لیکن ان پہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ چلو آٹک گندو شام کے برطن پڑھیں دھوکے رکھو فلاں ڈال پکنے کو چولے پہ چڑھا دو اور اسے ڈھنگ سے پکا لینا اب بیچاری اس بچی کو اتنی خبر بھی نہیں کہ کونسی ڈال کس رنگ کی ہوتی ہے موں کی ڈال کسے کہتے ہیں اور مسور کی ڈال کسے کہتے ہیں یا چنے اور ارہر کی ڈال میں فرق کو کیسے سمجھا جائے کہ چنے کی ڈال کونسی ہے اور ارہر کی ڈال کونسی ہے امہ اور بڑی بہن مل کے اپنی سہلیوں میں نکلنی اور اب بچی نے بجائے چنے کی ڈال کے ارہر کی ڈال کے کباب بنا دیے گوشت میں چنے کی ڈال کی جگہ ارہر کی ڈال ڈال دی اور اسے پکا دیا کباب بنانے کے لیے اسے تو یہ سمجھ ہی نہیں کہ ارہر کونسی ہے اور چنے کی ڈال کونسی ہے پھر لڑکی کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں کالج سے آ رہی ہے تو یہ ڈھیروں ڈھیر برطن کے چند میں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ برطن پڑھیں دھو لینا اس کے بعد گھر بھی مو چڑھا رہا ہے کہ گھر کی صفائی بھی پڑھی ہوئی ہے وہ بھی کرنا ہے اب ایسے محول میں کالج سے آنے کے بعد تیزی سے لگتی ہوئی بھوک بھلا برقرار رہے گی بیلکل میں نہیں لڑکی بھوک کو بھول گئی اور لگ گئی گھر کے کاموں میں اور امہ محولے میں اپنی سہریوں سے ملنے چلی گئی اس پہ سونے پہ سوہا گا یہ کہ کپڑے کون سی کے دے چلو بھائی دماغ دوڑاؤ اور پہننے والے کپڑے جو موجود ہیں انہیں لائے وے کپڑے پر رکھو اور ناپ لے کے نشان لگانا شروع کر دو وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سب سے بڑا استاد ہوتا ہے سب سکھا دیتا ہے ایسا ہی لڑکی کے ساتھ ہو رہا ہے میں کہ میں کام کی چکی میں پستی رہی اور میں کا بھی وہ جہاں کھانا کھا کے مرد پانی کے لیے بھی نہ اٹھیں پانی کا گلاس بھی سامنے رکھو پھر کھانی کے لیے بھی مو سے نہ بولیں خود سے پوچھو کہ کھانا دیں کیا نوابی ہے وے اب لڑکی تمام ذمہ داریاں خوش اسلوی سے نبھا رہی ہیں اور پھر اس پہ مسجد سونے پہ سوہا گئی ہے کہ جوب بھی کرو کیونکہ اپنا خرچہ اٹھانا بھی لڑکی کی ہی ذمہ داری ہے جی جناب یہ منگھڑت باتیں نہیں ہیں زندگی کی ایک تلق حقیقت ہے جو آنکھوں دیکھی آپ کو بتا رہی ہیں اب جی لڑکی کی ہو گئی شادی اب شادی کے بعد میاں صاحب اور سسرال والے لڑکی کے سرپرست بن گئے مہکے میں جو سرپرست تھے انہوں نے اپنا علوہ سیدھا کر لیا اب باری ہے میاں اور سسرال کی جب اپنے سگے رشتہ دار اپنا علوہ سیدھا کرنا جانتے ہیں تو غیروں سے کیا امید رکھی گئے انہیں تو زندگی کے حل جوتنے کے لیے ایک پلا پلایا سیدھایا ہوا بیل مل گیا لڑکی کی صورت میں اور پھر وہی کہانی چلے جا رہی ہے جوب دیکھو گھر دیکھو گھر کے کام دیکھو سسرال نبھاؤ تاکہ میکے کو تانا نہ پڑے پھر بچے بھی پیدا کرو ظاہر ہے عورت ہی کرے گی کیا ٹارزن عورت ہے بھائی اور اسی طرح زندگی کی چکی میں پستی رہی وہ ہر طرح سے میاں کا خیال کر رہی ہے پیسے سے کھانے سے یہاں تک کہ اسے یہ بھی پروا نہیں کہ وہ جو کچھ کما رہی ہے وہ بھی میاں کی جیب میں جا رہے ہیں لیکن میاں صاحب اتنے بھولے بھالے ننے ہیں کہ انہیں اپنی صحت کی تو پروا ہے لیکن یہ نہیں دکھرا کہ جو چکی کے دو پارٹ میں پست رہی ہے اس کا بھی خیال کوئی کر رہا ہے یا نہیں دن بہ دن کمزور ہو رہی ہے رنگ اور روپ ختم ہو رہا ہے رنگ اورے سے کالا ہو گیا ہے اور پھر میاں صاحب ایسی عورت پہ کیوں توجہ دیں گے دنیا میں عورتیں بہت تو میرے پیارے دوستوں میری پیاری بہنوں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عورت اندر سے مر جاتی بزاہر عمارت ہوتی ہے لیکن اس کا آپ اس کا اندر اس کا دل مر چکا ہوتا ہے اور پھر مرے پہ ایک مٹھی مٹھی ڈالو یا من بھر اسے کیا اور دوستوں ہم جانتے ہیں کہ ہماری کل والی ویڈیو میں بہت سی باتیں جو ہم نے کہیں وہ بہت سے لوگوں کو ناغاوار بھی گزری ہوں گی لیکن ہمارا تو بس یہی کہنا ہے کہ بیٹیوں کو طریقہ سلقہ کام کاج ان کی ضرورت کے مطابق انہیں ضرور سکھاؤ تاکہ آئندہ زندگی میں انہیں تانی نہ پڑیں لیکن ساتھ ساتھ یہ ضرور سکھا دو کہ دوسروں کا خیال کرتے کرتے کہیں اپنی ذات کو گم نہ کر دیں اپنا خیال بھی رکھیں لڑکیوں پہ اتنی ذمہ داریاں بھی نہ ڈال دو کہ انہیں گدھا گھولا سمجھ لو اور اتنا کاہل بھی نہ بنا دو کہ بس بستر توڑتی رہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ذمہ داری عورت کی ہوتی ہے اسے اپنا خاندان لے کے چلنا ہوتا ہے اپنی نسلوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے بیٹیاں پرائے گھر کی ہوتی ہیں انہیں میکہ سسرال اب یہ بیٹی کی تربیت پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر بس آلے یا میں کا اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اس کی ماں کا ہوتا ہے آپ کا کیا خیال ہے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور دوستوں تربیت صرف بیٹیوں کی ہی نہیں بیٹوں کی تربیت پہ بھی بات کریں گے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اوکے دوستوں اللہ حافظ